ہے کوئی تو حضرت علی پھر اٹھے اب تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھب کی دی بعض جگہ یہ ہے کہ غزور نے خود تلوار تھمائی سر پہ امامہ باندھا اور غزور نے فتح یابی کی دعا فرمائی حضرت علی گوڑے پہ بیٹھے نکلے اور جب اس کے سامنے گئے تو جا کے کہنے لگا میرا پتہ ہے حضرت علی فرمانے لگے تو اپنا چھوڑ میرا پتہ ہے تجھے مجھے تو جانتا ہے کہنے لگا میں ایک ہزار کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں حضرت علی شیرِ خدا فرمانے لگے پتہ نہیں تو کن سے لڑتا رہا ہے جانے وہ کون ہے جن سے تُو لڑتا رہا ہے وہ کون ہزار تھے جو تیرے مقابلے میں آتے تھے پتہ نہیں تو کہنے لگا میرا نام میری ماں نے عمر بن عبدعود رکھا ہے فرمائی چھوڑ توں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے کوئی بڑا لاحب فرمانے لگے یہ تو جب ہنجے میں پنجا ملے گا تو پتہ جلے گا عمر کس کے چھوٹی ہے ابھی تُو کانیوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے تُو چاہتا ہے کہ تُو پریشر ڈال لے اور میں تیری بات سنو تو مقابلے میں آٹھیں گے نہ مار کانیاں نہ سنا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کان بجاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کان بجاتا ہے تُو مقابلے میں آٹھیں بنا رہا ہے کانیاں سنا رہا ہے وہ کہنے لگا تُو بچہ ہے میں چاہتا ہے نہیں تیرا خون باہوں تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوگے کسی بھئی مان کا خون باہیا کیوں نہیں میرا بڑا دل کر لے تیرا خون باہوں اس نے بڑی زوردار زرب لگائی غصے میں اتنا پاگل ہوا کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کٹ ڈالے پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری اس کو کٹ کے دھوڑا یہ کیوں کرتے تھے لوگ عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگنا زر کیونکہ کشتیاں جلا دی ہیں کہ آپ واپس جانے کا رستہ ہی بند ہو جائیں گھوڑے کے پیر کٹ ڈالے کے بھاگنا نہیں اور بڑی زور سے اس نے زرب لگائی حضرت علی پر حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی اور آپ کے امامیں کو اس کی تلوار میں لگی آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور اب میری باری ہے حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بظاہر چھوٹا تھا سیابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے اللہ خواک پر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے تھوڑا سا اٹھے اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی ایک ہی ضرم لگائی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ پینک دیئے